موسیقی 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 شرع کتاب التحجد تحجد کا روٹ ورڈ ہا جیم دال تحجد کے مختلف معانی اگر ہم دیکھیں تو تحجد کا ایک مطلب رات کو سونا بھی آتا ہے اور رات کو جاگنا بھی آتا ہے دونوں مطلب آپ کو ملیں گے بعض کے نزدیک حجود رات کو سونے کو کہتے ہیں اور تحجد رات کے جاگنے کو کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک تحجد خواب کو ترک کرنے کی کیفیت کو بھی کہتے ہیں لیکن جہاں تک شرعی اسطلاح کا ماملہ ہے تو شرعی اسطلاح میں تحجد اس نفل نماز کو کہتے ہیں جو رات کے وقت نیند سے جاگ کر ادا کی جاتی ہے تو گیا کسی رات کی نفل عبادت کا تحجد کے پیمانے پر شرعی اسطلاح میں اترنے کے لیے سو کر جاگنا لازم ہے یہ ایک بہت ہی افضل عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب گناہوں کی بخشش جہنم سے نجات اور دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس رات کے حصے کی عبادت بہر کیف ہر حال میں ایک افضل عبادت ضرور ہے اور اگر کوئی جاگتے حالت میں بھی اس وقت میں عبادت کرے گا تو ایک بہت افضل عبادت ضرور ہوگی لیکن اگر جاگتے ہی کی حالت میں ہوگا تو شرعی اسطلاح میں اس کو تحجد نہیں کہا جا سکتا اسطلاح کے لیے سو کر اٹھنا لازم ہے نین کا توڑ کر اٹھنا لازم ہے بہرحال اگر کوئی جاگتے ہی میں کرتا ہے تو بہت خوبصورت ایک افضل وقت میں قربہ الہی کے وقت دعاوں کی قبولیت کے وقت میں وہ عبادت کرے گا اور لوگوں کو اس سے روکنا بہرحال نہیں چاہیے بس وقت میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی جاگتے ہی میں بس وقت کسی کسی کاروبار کسی جوب کسی ڈیوٹی یا عادت یا مجبوری کی وجہ سے کچھ لوگ اس رات کے آخری تہائی میں یا رات کی عادی رات کے حصے میں جاگ ہی رہے ہوتے ہیں اور اب وہ بسا وقت پوچھتے ہیں کہ آئیس وقت ہم نفل پڑھ لیں تو ان کو روکا مت کریں نہیں یہ تحجد نہیں ہوگی کیوں کیونکہ بہرحال ایک بہت خوبصورت اور ایک افضل وقت کی عبادت ہوگی اور قرب الہی کا ذریعہ ضرور ہوگی اور دعا کی قبولیت کا بھی پیمانہ ضرور بنے گی اور پھر کیا پتا مجھے کہتے ہیں نا کہ دعا عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی کیا پتا ان رات کی گھڑیوں میں تنہائی کی منوافل اللہ کا قرب اور لذت آشنائی اس حالت میں دے دیں کہ وہ واقعی تحجد کا عادی بن جائے تو لہٰذا لوگوں کو اس سے ملانہ کیا کریں اگر وہ سٹرکٹ اسطلاح میں تحجد کے پیمانے پر پوری نہیں بھی اترے گی تو بہرحال ایک نفل عبادت اور ایک افسر عبادت ضرور ہوگی بہرحال میں پھر دہراریوں کے شرعی اسطلاح میں رات دیکھیں تو اس میں وجوب یعنی تحجد کا ثابت ہونا کہ اس کے حکم کا تصور کہاں سے ہے اور اس بہر میں بنیادی طور پر تحجد کی نماز کا جواز بتایا جائے گا یہ آپ سب جانتے ہیں کہ بالاجمع سب کا سب آئیمہ اکرام اور سب علماء اور سب جمہور علماء کا اتفاق رائے ہیں اور اس رائے پر اجمع ہے کہ تحجد فرض نہیں ہے تحجد فرض نہیں ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول وَمِنَ اللَّئِ لِفَ تحجد بِهِ نَافِ لَتَلَّق کہ رات میں آپ تحجد ادا کریں اور وہ آپ کے لئے نَافِ لَا ہے یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ سلیم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے آپ کے توسط سے عمر کو بھی یہ حکم ہے اور اس آیت کی تشریح کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے پھر دور آ رہی ہوں کہ امت کے تمام افراد کے لئے تمام عائمہ اکرام اور جمہور علماء اور فقہا کا اجمع رائے ہیں کہ کسی عمت کے فرد کے لئے یہ فرض نہیں ہے اور اس کا جواز اسی آیت سے بھی ہے نافلہ نفل ہے اب اگلا سوال یہ کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے لئے فرض یا واجب کا معاملہ تھا اور یا آپ کے لئے بھی نافلہ تھی اس آیت کے تفسیر حکم کے حوالے سے اخذ کرتے ہیں ایک ترجمہ تو کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ رات کی نماز میں تحجد ادا کریں گویا آپ کے لئے حکم خدا بندی ہے آپ کے لئے پریزہ دین ہے بھی نافلہ تل اللہ کا پھر یہ لوگ کیسے اس کے ساتھ مطابقت کرتے ہیں نافلہ کا مطلب زائد ہوتا ہے تو یہ تفسیر بیان کرنے والے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ 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 رات میں تحجد پڑھنے کا حکم دیا ہے اور یہ نافلہ کا تصور کس حوالے سے ہے کہ اللہ نے محمد آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے آپ کے لیے زائد ہے اس تفسیر کے حوالے سے تحجد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فرض ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس کا دوسرا معانی بیان کرنے والے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کے لیے بھی اس کو نفل ہی کہا گیا ہے ویسے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 ابتدا میں یہ تحجد کی نماز سرات کی نماز تھی یہ فرض تھی آپ صلی اللہ علیہ 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 اور پھر جب پانچ پر کی نماز شب مہر پنجگانہ نماز پرز ہوئی تو پھر باقی امت کے لیے یہ رات کی نماز نفل قرار دے دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ تو اس کی عبادت اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے اس کے نیفیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے لیکن تحجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 درجات کی بلندی اور یہ ہے نافلہ کا مطلب قرآن میں تحجد کی نماز کا حکم محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کو سب سے پہلے سورہ المزمل میں دیا کیا سورہ المزمل کی ابتدائی آٹھ آیات میں اللہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو بڑی اوڑ لپیٹ کر سونے والے قم اللیل اللہ قلیل یہ جو لمبی تان کے آپ سوتے تھے یا جو رات کے دورانیے میں سونے کا وقت ہے کہ اوڑ لپیٹ کے سوتے تھے اب وہ دورانیہ ختم ہے قم اللیل اب رات کو کھڑا ہو اللہ قلیل مگر تھوڑا نصفہ کتنا تھوڑا نصفہ آدھا اس کا یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ کر یہ وہ ابتدائی حکم ہے جو تحجد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ المزمل کی ابتدائی آٹھ آیات میں دیا گیا کہ یہ جو پہلے آپ رات کو لپیٹ کے سوتے تھے وہ اس عمل کو چھوڑ دیجئے یا آدھی رات یا اسے کچھ کم یا اسے زیادہ اور پھر یہ قیام کر کے کیا کریں کم لائل کریں کتنا کریں اور اس میں عمل کیا کریں اور اس میں قرآن کو روک روک ہے ٹھہر کے پڑے اور اس حکم کی پابندی کے مطابق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم آہستہ ایسا جب کتاب تحجد پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے بلکل اس حکم کی پابندی کی مطابق کی تحجد کی سنت بھی ہے کبھی اس رات کبھی اسے کچھ زیادہ کبھی اسے کچھ کم اور پھر ٹھہر ٹھہر کر رکرک کے قرآن پڑھنا اللہ نے آگے بجا بھی بتائی ہم آپ کو یہ حکم تحجد ہے نین توڑ کے اٹھنا ہے یہ کیا ہے یہ اپنے نفس کو کچلنے کے لیے اس کو کابو میں کرنے کے لیے اس کو ضبط نفس کی لگام پہنانے کے لیے رات کو اٹھنا یہ بہت اچھا ہے دن کے وقتوں میں تو آپ کے لیے بہت لمبے کام ہے تو لہٰذا کیا کریں وَسْقُرَ اِسْمَ عَبِّكَ وَتَبَتْل اِلَيْهِ تَبْتِيلًا کے رات کے وقت میں پھر اللہ کے نام کا ذکر کریں اور سب چیزوں سے کٹ کر اپنے رب کے بن جائیں تو یہ وہ ابتدائی آٹھ آیات تھیں جس میں سورہ المزمبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت قلام الہی کی وحی احقمات الہی کے نزول کی ذمہ داری سے نوازہ جانے لگاتا اور یہ بوجھ آپ پہ ڈالا جانے لگاتا تو اس سے پہلے اس کی تیاری کے لئے کہا کہ یہ جو دائی حق بننا ہے یہ جو آپ میں نبوت کے فریضے اس کی حفاظت اس کے نفاظ کا جو بھاری بھر کم کام آپ پہ ڈالا جانا ہے اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو میں کریں تذکیہ نفس کریں آپ کا نفس قابو میں ہو آپ کا نفس بے لگام نہ ہو تو نفس کو قابو کرنے نفس کو کو چلنے نفس کا تذکیہ کرنے کے لئے راتوں کو جا کر اپنے رب کا کٹ کے ساری دنیا سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ ضروری ہے اور دن کے اوقات میں یہ کام ممکن نہیں ہے کیونکہ سبحان طویلہ بہت لمبے چوڑے کاموں میں آپ کے ہاتھ آپ کا ذہن آپ کا زبان آپ کے جسم کے آزام مصروف ہوں گے تو لہٰذا رب کا ایک خوبصورت تعلق تعلق باللہ ڈیولپ کرنے کے لئے اور تذکیہ نفس کرنے کے لئے آپ کے لئے کام ضروری ہے بس لئے اللہ نے محمد کو یہ طریقہ سکھا دیا ہر دین کا دائی یہ جو میری اور آپ کی طلب ہے کہ اللہ ہمیں دین کی دعوت کی توفیق دے اور جس کام پر ہم سرگر میں عمل ہیں جس کام کو ہم تھامنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو پیش کی ہوئے اللہ کے حضور اپنے قبولیت کی منتظر ہے اور جس کام کے لئے اللہ نے ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق دی ہے دائی حق کون ہوتا ہے دین کی دعوت دینے والے انبیاء کے نائب ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کہ ایک نبی کا نائب جس فریضے پر میں اور آپ اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں طلب کار ہے کہ اللہ ہمیں یہ بنا دے ہمیں دائی حق کی ذمہ داری ادا کرنے کی تو یہ کام ہمارے لئے بھی ہے انبیاء کے نائبوں کا بھی تربیت ان کو اپنا تسکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے ان کو دنیا سے ہٹ کر اپنا تعلق باللہ کو مضبوط کرنا ضروری ہے اور ان دو کاموں کے لئے جو اگدائی حق کے لئے ضروری ہیں کون سے تو کام تسکیہ نفس اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنا یہ میرے اور آپ کے لئے انتہائی ضروری ہیں یہ دو کام کیسے ہوں گے دنیا سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ تعلق کب قائم ہوگا اس اللہ کے کلام کی دعوت جو دن میں دینی ہے جس رب کے دین کے احقامات دن میں سکھانے ہیں رات کو اس رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا دائی حق کے لئے انتہائی ضروری ہے یہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو اب اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ 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 آغاز میں تحجد کا حکم دیا کیا تھا تاکہ تسکیہ نفس آسان ہو جائے اور تاکہ تعلق بلہ بغیر کسی خلل کے بغیر کسی انٹرپشن کے بغیر کسی دسٹرپنس کے یقصو ہو کر رات کی تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے اگر رات کی خاموشی کی تنہائی کی جدائی کی خلوت کی ان گھڑیوں میں رب کے ساتھ ایک دائی کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو دن کو اس کا کلام پڑھنا دن کو اس کا کلام سنانا دن کو اس کے دین کی دعوت دینا دن کو اس کے خدود کو قائم کرنے کی کوشش کرنا پھر اس کے لئے مشکل نہیں رہ جاتا تو یہ ہے تحجد کا قیام ایک دائی حق کی زندگی میں اس کا کرتار پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ دہر سورہ دہر میں آیت نمبر 25 اور 27 پچیس ڈے کے ست آیت تک اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ دہر میں بھی رحمت کو حکم دیا وَسْقُ رَسْمَ رَبِّكَ بُقْرَتَو وَعَسْئِلًا اور آپ کے توسط سے ہمیں بھی حکم دیا امت بھی حکم دیا کہ آپ ذگر کریں اپنے رب کا بُقْرَتَو وَاسِلًا صبح وَمِن اللَّيْلِ فَاسْجُدْ اللَّهُ اور رات میں اس رب کا جس کا دن کو صبح و شام صبح سے شام تک یا صبح و شام جس کا ذکر کرنا ہے رات کو اس کے لئے سجد ریس وَسَبِّحِ لَيْلًا طویلًا اور اس کے لئے رات حکم بھی موجود ہے یہ سورہ الدہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور آپ ہی کے توسط سے امت کو بھی حکم اور اس کی ترغیب اور خاص طور پر مولغین دین اور دعیان دین کے لئے حکم سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں آپ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی نائن میں آتا ہے یہ حکم نماز قائم کرو کب لیدلو کے شم سیل غوث اللائل سورج کے ڈھلنے اور اس کے غروب ہونے کے وقت وقرآن الفجر اور فجر کے قرآن کا احتمام کرو کہ قرآن جو فجر کا ہے وہ گواہی دیا جانے والا ہے اور پھر اسی میں اللہ نے آگے فرمایا وَمِنَ لَيْلِ فَتَحَجَّد اور رات میں تحجد اتا کرو بِهِ نَافِلَ وہی جو میں نے آیت آپ کو پہلے بتائی وہ آپ کے ساتھ کیا ہے آپ کے لئے نَافِلَ ہے آپ کے لئے اسا ممکن ہے رب کا مقام محرود کہ رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نَافِلَ تحجد ادا کریں ممکن ہے کہ اس کی ادائیگی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مقام محمود سے نواز دیں تو گویا نَافِلَ کا مطلب پھر تین ایک تو یہ کے نفل ایک یہ کے باقی امت سے زیادہ ایک 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 درجات کی بلندی کے مقام محمود تک پہنچانے کے باقیوں کے گناہوں کی بخشت اور آپ کے لئے نافلہ کیا آپ کے درجات کی زیادت اور درجات کی بلندی کی آپ کا درجہ مقام محمود تک یہ مقام شفعات ہے جو محمود تو سورہ المزمل میں اللہ سبحانہ تعالی نے پھر اس کی کمی کا حکم بھی ساتھ دے دیا تھا اور اللہ نے وہاں پہ اس کے گھٹانے کا حکم دیا تھا اللہ جانتا ہے کہ تم اتنی طویل عبادت کو پہنچ نہیں سکو گے یعنی پہلے کہا گیا تھا آدھی رات یا اس سے تھوڑا سا کام یا اس سے تھوڑا سا زیادہ پھر اسی سورہ مزمل کے این میں آتا اللہ جانتا ہے کہ وہ اتنا نہیں کر سکے گا اللہ نے تمہاری طرف رجوع کر لیا اب کیا کیا کرو قراد کر لیا کرو تلاوت کر لیا کرو جو آسانی سے تمہیں قرآن میسر آتا ہے یعنی جتنا سہولت سے قرآن پڑھ سکتے اتنا پڑھ لیا کرو علماء اللہ کو بتائے کہ تم میں مریض بھی ہوں گے کچھ مسافر بھی ہوں گے کچھ رزق خلال کے لیے زمین میں سفر کرنے والے بھی ہوں گے کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی رام میں جنگ بھی کرتے ہیں اب جو آسانی سے ملتا کچھ بیمار ہیں کچھ مجاہد ہیں کوئی رزق تلاش کرنے والے ہیں تو اب تمہیں جو آسانی سے ملتا وہ پڑھ لوں یعنی اب اس کی فرضیت کو آف کر دیا گیا اور جتنا جو فرضیت کو آف کر دیا گیا اور وہ ٹائم پیریٹ کو بھی گھٹا دیا گیا ٹائم پیریٹ کر کے کیا لیکن اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو تو لہذا یہ کچھ ہے قمات جو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ دہر میں اور سورہ المزمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے عمد کو بھی دیئے اور دائی حق کے لئے بھی اس میں پیق آم ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھے تو سورہ فرقان میں اللہ نے مومنوں کی صفات کا جہاں تذکرہ کی ہے عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی صفات جو قرآن میں آتی ہے اللہ کے نیک اور سوال بندوں اور مومنوں کی صفات میں اللہ ذکر کرتا ہے سورہ فرقان میں مومن کون ہوتے ہیں اللہ کے بندے رحمان کے بندے کون سے ہوتے ہیں اللہ کے مومن بندے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو رہتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے اور قیام کر کے مومنوں کی صفت اور پھر اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں ایک اور جگہ مومنوں کی صفت بتاتے مستقفرین بالاسخار کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ دن میں اور کام کاج دھندوں کے ساتھ ان کی ایک صفت یہ کہ وہ سہری کے عوقات میں کیا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالی نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا مومن وہ ہوتے جن کے پہلو ان کی خوابگاہوں اور ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں تتجافہ قٹے رہتے ہیں جنوب ہم پہلو ان کے سونے کی جگہوں سے ان کے بستروں سے ان کی خوابگاہوں سے اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روٹ ہے رب کو منانے کے لیے اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے اپنی دعاوں کی قبولیت حکم پر عام نظر آتے ہیں اب یہاں پہ حدیث پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام اللہ اتنا طویل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر برم آ جاتا ہے سو جا جاتی ہے حضرت عائشہ کے الفاظ پھٹ جاتے تھے صلحین کا طریقہ تحجد کی نماز نظر آتی ہے صلح اکرام کہ اتنا طویل قیام کی داستان موجود ہیں کہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو کہنا پڑتا تھا کہ تمہاری آنکھ کبھی تم پر حق ہے تمہاری جسم بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی بھی تم پر حق اسی طرح وہ واقعہ بھی آتا ہے جنید بغدادی ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک ساتھی ایک دوست ان کے ساتھی ایک عزیز ہیں وہ ان کی وفات کے بعد اپنی خواب کا تذکرہ بیان کرتے ہیں سالحین میں ہے تو جنید بغدادی کی موت کے بعد ان کے ایک رشتدار نے ان کو خواب میں دیکھا اب وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں خواب میں جب دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوئے فوت کے بعد تو کہتے ہیں کہ میرے سوال دوست نے اس مومن دوست نے مجھے خواب میں کیا بتایا کہ ہماری سب عبادتیں اکارت ہو گئیں ہماری سب عبادتیں اکارت ہو گئیں ہماری سب اشارات فانی ہو گئے اور فائدہ نہیں دیا ہم کو مگر ان رقتوں نے جو ہم رات کے درمیان کے وقت میں پڑھتے تھے یعنی فائدہ پھر کس چیز نے دیا رات کی عبادت نے تو یاد رکھئے کہ یہ بہت افضل عبادت ہے بہت افضل عبادت ہے اب فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز تحجد کی نماز ہے اور کچھ کے نزدیک جب یہ قول اور جب یہ حدیث کے الفاظ کے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی عبادت ہے تو پھر اس میں کچھ کی رائی یہاں تک آ جاتی کہ کیا پھر یہ فجر کی سنتوں سے بھی زیادہ افضل ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمام فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے تو پھر اس میں اختلاف پھر آئے یہ کچھ کے نزدیک پھر یہ تو فجر کی سنتوں سے بھی زیادہ افضل ہے لیکن وہ حدیث بھی موجود ہے مسلمی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا دونوں حدیث مسلمی کیا حدیث ہیں کہ مسلمی حدیث ہے اس آتی کہ آپ نے فرمایا کہ فجر کی دو رکتیں بہتر ہیں تمام دنیا سے اور جو اس کے درمیان ہیں زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر یہ دنیا کی دو رکتیں ہیں تو اگر ان دونوں میں تطبیق کی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا دونوں حدیث میں کانٹرڈکشن کو ختم کرنے کے لیے تمام فرض رکتوں اگر تحجد کی نماز پڑھنے والے نے ریا کا یا تقبر کا شکار ہونا ہے تو ریا کی نماز اور دکھابے کی نماز کیا ہے شرک ہے ایک صحابی ایک تابعی کا رویہ میں پڑھ رہی تھی کہ اپنی تحجد کی نماز میں ریا سے بچنے کے لیے ایس وقت میں رات کو پڑھتے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے اور دانستہ درمیان میں اٹھتے تھے پھر سوچ آتے تھے اور پھر فجر کے وقت نارمل روٹین میں اٹھتے تھے کیونکہ جب ہم فجر سے پہلے تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اور جاگتے ہی فجر پڑھتے تو لوگوں کو نوملی پتا چلتا کہ جاگ رہی تھی اور تحجد پڑھ رہی تھی اور پھر فجر پڑھنے آیا تو اس دکھاوے کے ایلیمنٹ سے بچنے کے لیے آدھی رات کو اٹھتے تھے خاموشے سے چھپ کے اپنی تحجد پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے اور معمول میں فجر کے لیے ایسے انجان سے بن کے اٹھتے تھے کہ یا میں تو ابھی اٹھا یعنی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو کہ میں آدھی رات کھول اللہ کے حضور قیام کرتا رہا ہوں تو یہ جو ایک ریاہ کا انصر ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے اپنے تحجد کے حوالے سے اور پھر تقبر بھی تو عبادات کو ضائع کرتی وہ اپنے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک امام اور ایک ان کا بیٹا کسی کافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور امام خود بھی تحجد گزار تھے اور اپنے بیٹے کو بھی اس کی تاقید کرتے تھے اور بیٹا کیونکہ ابھی ایمان کی وہ منزلیں نہیں تیہ کر چکا تھا تو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ کتنے بد قسمت ہیں یہ لوگ جو اس وقت تک سوئے ہیں کہ نہیں اتنا برکتوں کا وقت ہے اور یہ کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ کتنے بد قسمت ہے کہ یہ اس وقت سوئے ہیں تو وہ اپنے فورا بیٹی کی تربیت اور تسکیہ کے لئے کہا تھا امام نے کہا کہ تجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں جا کر اپنی اس عبادت پر تکبر کرنے سے بچے ہوئے تو صبح جا کر اس بات پر تکبر کرنے لگنا یا گھومنڈ کرنے لگنا کہ میں بہت نیکوکار ہوں میں بہت عبادت گزار ہوں اور اس پر فخر کر کر اترانے لگنا یا اپنے آپ کو کہیں کسی اور سے بہتر سمجھ نے لگنا یہ بھی تحجد کا طریقہ یا تحجد گزار کا طریقہ نہیں کیونکہ تحجد کا بنیادی مقصد کیا ہے اپنے نفس کو کچھ ریاہ کانسر لوگوں کو پتا تو چلے کہ تو تحجد بڑتی ہے لوگوں کو جاننے تو سیکھ کہ تو تحجد گزار یہ ریاہ ہے اس سے حد امکان کوشش کرنی ہے بچنے کی ہاں ترغیب کے لیے مائل کرنے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن دکھاوے اور نمود و وہ رات کے جاگے بے کو اگر اس کے ابتدائے دن کے آغاز پہ اس کو نیکی بڑی کر کے دکھا دی تو شاید باقی کا دن وہ نیکیوں سے رکھ جائے گا اللہ ہمیں اپنی زندگی آجی سے انکساری سے ریاہ اور دکھابے سے بچ کر ایمان اور تذکیہ کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے تو لہذا جی اب اس پس منظر میں کہ یہ اس کی فرضیت کے حوالے سے اب کچھ حدیث پڑھ لیتے باب نمبر ایک رات کے وقت نماز تحجد کا پڑھنا آگے چلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم جب سو کر تحجد کے وقت سو کر اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو مسنون عمل تھے ان سنتوں کو دہر لیجی پیچھے ہم کتاب السلام میں یہ حدیث وضاحت سے پڑھ چکے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اپنی خالہ حضرت میمونہ سنتوں کا تذکرہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عویت فرما تھے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ نس شب میں آپ عشاء کے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے تیسرا قلمہ سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اللہ اکبر اس کا بھی اضافہ بسوقات کچھ روایات میں موجود ہے پھر اس کے بعد سورہ عمران کی آخری آیات اور یہاں پر حضرت ابن عباس کی روایت سے ایک اور مسنون دعا کا بھی اضافہ موجود ہے یہ بھی تحجد ہی دعا میں گویا یہ حمد و سنا یہ پاکی یہ بڑائی یہ دعائیں کرنے کے بعد رسول اللہ کا اگلا عمل میں اگر بہت سی حدیث کو سام آپ بتا رہی ہوں آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ مبارک کو دھوتے تھے اور آپ کی خاص تحقید بھی کہ جب تم میں سے کوئی نین سے جا گے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو پانی کے برطن میں نہ ڈالے کوئی سب سے پہلے آپ دست مبارک کو دھوتے تھے لیکن دست مبارک کو دھونے کے لیے پانی اوپر سے انڈیل جاتا تھا پانی کو پانی کے برطن کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تھا جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو دھوئے لیکن ہاتھ کو پانی کے برطن میں نہ ڈالے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ اس نے کہاں اور کہاں رات گزار ہی تو اور پھر وضو اور پھر اس کے بعد تحجد کی نماز کا عطا کرنا تو یہ آپ مسنون طریقہ جب آپ سو کر اٹھتے تھے اس میں آج اس مسنون دعا کا اضافہ بھی ہے تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ یہ جو دعا ہے مسنون دعا اس کو فوٹو کاپی کر کے اپنے سرحانے رکھ لیجئے بہت سے لوگوں کو نہیں ہوگی زبانی باقی تو ہمیں آیات اور تیسرا کلمہ جو ہے وہ الحمدلللہ سوما الحمدلللہ حبزے میں ہے تو وہ پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی ساتھ اپنے تحجد کے وقت میں اپنے روٹین میں شامل کر دیجئے حدیث سنبر 590 حضرت ابن عباس وضی اللہ ان سے روایت ہے کہ جب نبی رات کو تحجد پڑھنے کے لئے اٹھتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے تو ہی آسمان اور زمین اور جو اس میں انہیں سمحان لنے والا ہے گویا دعا میں کیا ہے اللہ کی حمد ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے یہ کیا ہے حمد سنہ تو ہی آسمان اور زمین میں جو کچھ میں ان کو سنبھالنے والا ہے تیرے ہی لئے تعریف ہے تیرے لئے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے تیرے ہی سربراہ ہی اللہ کی تعریف کا سزا وار ہے بار بار حمد اور سنہ ہو رہی ہے تو ہی آسمان اور زمین میں جو ان سب کا ہے بادشاہ ہے تیرے لئے ہی تعریف لائق ہے تو سچا ہے اللہ کی صفات کاملہ کا تذکرہ تو سچا ہے تیرا وعدہ بھی سچا یعنی سزا جزا آخرت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے جنت جغنم کے جو واقعات ہیں ان سب کی یاد دہانی کرائی جاری ہے جو اللہ کا وعدہ ہے مالک یوم دین کا وعدہ ہے اس کی یاد دہانی سے آپ دن کا آغاز ہو رہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے تیری ملاقات بھی سچی ہے یقین ہے گویا دن کا آغاز تہجد سے پہلے بدار ہوتے وقت کیا فکر ہے فکر آخرت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے تیری ملاقات بھی یقین ہے تیری بات بھی برحق ہے جنت اور دوزت اختیارات قدرت اس کی حکومت کے تذکرے کے بعد فکر آخرت کا تذکرہ زندگی بات موت کا تذکرہ ایمان بالآخرت کا تذکرہ جنت اور جہنم بھی برحق ہے اور تمام انبیاء برحق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہے اور قیامت برحق ہے پھر عقیدہ رسالت عقیدہ توحید شرکی نفی اللہ کی ذات اس کی خمد عقیدہ آخرت فکر آخرت اور اس کے بعد عقیدہ رسالت کی یاد دہانی کروائی جاری اے اللہ میں تیرا فرما بردار اور تجھ پر ایمان لانے والا تجھ پر بھروسہ کرنے والا تیری ہی طرف پرجو کرنے والا تیری مدد سے مخالفین سے جھگڑتا ہوں تجھ ہی سے فیصلے چاہتا ہوں گویا کیا ہے اب یہ اپنا اور اپنے رب کا تعلق استوار کیا جا رہا ہے میں تیری طرف پلٹا ہوں تجھ سے مانگتا ہوں تیری اطاعت کرتا ہوں تیری بندگی کرتا ہوں تجھ سے مدد مانگتا ہوں گویا یہ بندے اور بندے کے رب کے درمیان قولو کرا رہے ہیں دیکھ رہی ہیں دن کیسے شروع ہو رہے ہیں دن کا آغاز کیسے ہو رہے ہیں تو میری اگلے پچھلے چھپے گناہوں کو معاف کر دے تو ہی پہلے تھا تو ہی آخر میں ہوگا تیرے علاوہ کوئی معبود برقق نہیں بہت ہی خوبصورت سے یہ دعا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا آغاز توحید کے اسباب توحید کے اسباب شرق کی نفی عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا عقیدہ آخرت کو دہرانا عقیدہ رسالت کو تازہ کرنا شکر کرنا اور آخرت کی فکر کرنے کے موضوعات یہ دن کا آغاز ہے آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سینہ شکریہ بھی ہیں آخرت سے بے خبریاں اور بے فکریہ بھی ہیں اللہ اور اللہ کے کلام سے دوری بھی ہے کیا وجہ یہی تو نہیں کہ دن کا آغاز ان دعاوں سے نہیں ہو رہا جب دن کا آغاز ان دعاوں سے ہوگا تو اللہ اور اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق بھی استوار ہوگا آخرت کی فکر بھی زندگی کے فکر کا پیمانہ بنے گی اور شکر اور ناقدری سے بچنے کا طریقہ بھی زندگی میں رائچ ہوگا آج کا بے فکری کا طریقہ آج کی نشکری کا طریقہ قرآن اور اللہ سے دوری اور بے خبری کا طریقہ انہی دعاوں سے قفلت بھی ہے اللہ ان مسنون دعاوں کو اپنی زندگی میں رائچ کرنے کی ہمیں توفیق قطاب فرمائے ویسے بھی بتا چلتا ہے سنت کے طریقے اور مسنون دعائیں حکمت سے لبریز خزانے ہیں اللہ ہمیں ان خزانوں کو سمیٹ نے اور ان پر عامل رہنے اور ان کو اپنانا ہم سب کے لئے آسان کر دے باب نمبر دو نماز شب یعنی تحجد کی نماز کی فضیلت حدیث نمبر 591 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنصر روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں سب کوئی شخص کا دیکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا کیا پتہ ہے خواب برحق ہیں دوسرا خواب کس کو بیان کیا جا سکتا ہے کسی نیک شخص کو کسی خیرخان شخص کو کسی فتن فساد سے بچنے والے شخص کو اور کسی کسی ایسے شخص کو جس کے پاس اس کی تعبیر کی علم ہو خواب کی تعبیر بھی برحق ہیں خواب کی تعبیر کا علم خاص لوگوں کے پاس موجود ہیں اور تعبیر صرف انہی سے پوچھنے چاہئے اور تعریف تعبیر بتانے بھی انہی کو چاہئے جن کے پاس علم تھا انبیاء میں سے کن کے پاس تھا سورہ یوسف پڑھ رہے آج کل دور لیجئے حضرت یعقوب علی اسلام حضرت یوسف علی اسلام اور محمد صلی اللہ علی 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 آپ کا طریقہ کہ جب آپ صلی اللہ علی علی حضرت خود کوئی خواب دیکھتے تھے تو اپنی فجر کی نماز کے بعد صحابہ اگرام کو اپنا خواب سناتے بھی تھے اور پھر اس کی تعبیر بھی بتاتے تھے یا آپ کی خوابوں کی تعبیر کی تربیت کا ایک طریقہ بھی تھا اور پھر صحابہ اگرام بھی آپ کو خواب بنداتے تھے اور آپ ان کی تعبیر بتاتے تھے یہ احادیث کے وہ واقعات جو آپ نے سنائی اور تعبیر بتائی اور صحابہ نے آپ کو سنائی اور تعبیر پوچھی اور آپ نے بتائی تو یہ جو خوابوں کے واقعات ہیں یہ باقاعدہ حدیث کی قطب میں شامل ہیں کتاب علم الرعیہ کے نام سے اور یہی سے خوابوں کی تعبیر کا علم سیکھا جا سکتا ہے تو لہٰذا حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب خواب دیکھتے تھے تو بتاتے تھے اور رسول اللہ سے بیان کرتے تھے اب یہ کام ہوتے ہوئے دیکھ کر حضرت ابن عمر کہتے ہیں مجھے بھی آرز ہوئی کہ میں کوئی خواب دیکھوں رسول اللہ سے حضرت ابن عمر اس وقت چھوٹی عمر کے تھے اور آپ کو بتا کہ جوانی کی نین بہت گہری سی نین دوتی ہے اور یہ بھی شاید آپ جانتے ہوں گے جو خواب آتے ہیں وہ بہت گہری نین میں نہیں آتے جو انسان کا سب کانشیس مائن بلکل دیپ سلیپ میں درپٹ کر جاتے تب خواب نہیں آتے تو لہٰذا ہم میڈی کے لیے دیکھتے کہ آری ایم سلیپ ہوتی ہے تو دونوں میں خواب نہیں آتے وہ نین جو ہلکے درجے کی ہے آپ نے بس دیکھ ہوگا کہ خواب فجر کی نماز کے بعد جو لوگ سو جاتے ان کو خواب آتے اور رات کو نہیں ناؤں کیا رویہ نظر آ رہے صحابہ اکرام کا اور اس دور کے جوانوں کا رسول اللہ سے محبت کا ایک ہون نظر آ رہے آپ کے قرب کا شوق نظر آ رہے آپ سے سوال جواب کرنے آپ سے پوچھنے آپ سے علم پانے اور پھر اپنی مسئلے میں رسول کے قریب میں ابھی نوجوان تھا اللہ کے رسول کے اہد مبارک میں مسجد میں سویا کرتا تھا مردوں کے لئے مسجد میں سونا وہ ناجائز نہیں ہے مکروح نہیں ہے اگر یہ مکروح ہوتا تو آپ اسے منع فرما دیتے چنانچہ میں نے خواب دیکھا جیسے دو فرشتوں نے مجھے پکڑا ہے اور دوزخ کی جانب لے گئے دوزخ کی جانب لے گئے میں دیکھتا ہوں کہ کوئن کی طرح وہ پیچ دار سی بنی ہوئے جیسے ایسے سکروز کی شکل میں کہ اوپر سے کوئی گرتا ہے تو وہ چکر کھاتا گھومتا گھومتا گھردش کرتا اس کی تیہ میں جاتے وہ کوئن کی لوگ کیا کریں گے تاریف ہم بسیمہ ہم تم ان کے چہروں سے پہچان ہوگی اور یاد رکھئے گا یہ جو لوگوں کو جہنمیوں کو پہچان جائے گا یہ جو زلط اور اسوائی اور وہ بیزتی ہوگی وہ بھی جہنم کے عذاب میں سے ایک عذاب ہوگی کہ ہم دنیا میں چاہتے کہ ہم دنیا میں چاہتے کہ لوگ ہمارے عیبوں کو دیکھیں اور ہمارے عیبوں سے پہشان کتنی بھیزتی اور کتنی زلط ہوگی کہ جو یہاں پہ استغفر اللہ ربی من کل عظم و تو بولئے اللہ حس حس بھی یسیرہ آپ دیکھیں کہ یہاں ہم اپنے عیبوں پر یا ہم اپنے عیبوں پر کتنے کانشنس بھی ہوتے کہ ہم چاہتے نہیں کہ کسی کے سامنے ہمارے عیب یا کمی یا کتائی کھل جائیں اور وہ بے نکاب ہوں گے سب کو پتا چل رہا ہوگا تو یاد رکھے کہ جہنم کی عذابوں میں سے ایک عذاب زلط اور باتو بولئے اللہ ہم توحر قلب من نفاق وعمل من ریائی ولسان من القذب وعین من الخیان کہتے ہیں کہ میں نے وہ دیکھا کہ وہ پیشدار بنی اور دو چرخیاں اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں میں پہچانتا ہوں ہمیں دو زفر میں اللہ کی پناہ مانگنی لگا آپ دیکھیں کہ یہ بھی قرآن کی محفل حدیث کی نشست کسی میرے کوئی نیک سوال دوست کے ذریعے یا خواب کے ذریعے اگر اللہ کی طرف سے تنبی ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کا بڑا حسان ہوتا ہے زندگی کی محلت عمل میں کسی برے انجام کی خبر دے کر بچا لیا جانا کہ بہت بڑا حسان ہو اللہ سبحان تعالیٰ نے حضرت ابن عمر پر یہ حسان کیا کہ ان کو بتا دیا وہ کہ کس کا شکر کرو زندگی کا شکر محلت سے پہلے کرو محلت عمل میں جس کو برے انجام کی خبر دے جائے اس کو جنجور دیا جائے وہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا میں کہتے ہیں دوزق میں دوزق سے اللہ کی تقام پھر وہ جم جاتے پھر اللہ سبحانہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے یعنی رسول اللہ نے تعریف کی کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اولادوں کی تعریف رسول اللہ نے ان کی خیات طیبہ میں فرما دی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ خوش نصیب گھرانے جن کے والدین کی جن کی اولاد کی جن کی بیٹوں اور بیٹیوں کی تعریف رسول اللہ نے ان کی زندگی میں کر دی اللہ ہمیں ان گھرانوں کے نمونوں ان کے طریقوں ان کے صبح و شام کو اپنے لیے نمونہ بنا کر ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن سے نجات کے ایک عمل تحجد کی ترغیب اور تعقید کر دی اپنے اپنے صالح حضرت عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں کہ ترغیب کے بعد نبی کی ترغیب اور تعقید کے بعد طریقہ کیا ہے دیکھیں اچھے آدمی کا طریقہ جس کے اچھائی تذکر اور اطراف رسول صلی اللہ کرے ایک اچھے مومن کیا طریقہ کہ جب حدیث میں ترغیب آئی تعقید آئی تو ان کا طریقہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کے بعد وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے ہم بھی حدیث کی اس کتاب میں تحجد کی ترغیب بھی پڑھیں گے تحجد کی تعقید بھی پڑھیں گے اس کی فضیلت بھی پڑھیں گے اللہ ہمیں بھی اچھی مومنات کی طرح اس ترغیب اس تعقید کو ریسی پروکیٹ کرنے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے اس تحجد کے عمل پر عامل ہونے کی توفیق قطاب فرمائے میں حسین دیکھ رہی تھی اللہ شکر بھی کر رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو تحجد کے عامل ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ تحجد سردیوں کے موسم میں سردیوں کی راتوں میں تحجد کا پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ رات بہت طویل ہوتی ہے اور مغرب کے بعد عشاء کی نماز بہت جلدی ہو جاتی آج کل بھی آپ دیکھیں تقریبا سات پہ انتیس پہ تقریبا عشاء کی آزان ہو جاتی اور پھر پونے آٹ آٹ کے بعد اگر انسان سویا ہو تحجد تک جاگ بہت حسان ہوتا رات کی نیند پوری ہو جاتی اور بیدار ہونا مشکل نہیں لگتا تحجد کے لئے اٹھنا گرمی کی راتوں میں اور گرمی کے موسم میں جب راتیں چھوٹی ہیں تحجد ہمیشہ مشکل ہوتا ہے تو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ کتاب تحجد جب ہم پڑھ رہے ہیں تو کونسا موسم ہے وہ موسم ہے جہاں تحجد پڑھنا بھی آسان ہے تاکہ کیا ہوگا اس کی فضیلتیں اس کی ترغیب اور تاقی جب انشاءاللہ میں اور آپ پڑھیں گے اور دل نرم ہوگا اس کی طرف مائل ہوگا تو وہ موسم ہوگا جس میں اس کو پڑھنا آسان ہوگا اور پھر بہت سے مہینے بھی آسانی اور سہولت کے جب گزریں گے ہم انشاءاللہ اس کے آدھی ہو جائیں گے تو پھر جب مشکل آئے گی تو دل اس نماز کے ساتھ انشاءاللہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے جڑ چکا ہوگا کہ پھر اس کو ترک کرنا سونے کی کمی مشکل نہیں لگے گی اس محبوب عمل کو ترک کرنا زیادہ مشکل لگے اللہ سنت کو محبت اور خلوص اور اپنی خلوت میں رب کے قرب کے لئے اور اپنے تذکیہ نفس کے لئے پڑھنے کی توفیق اطاف فرما دے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرح اللہ ہمیں بھی عمل اطاف فرما دے کہ ہم بھی اس کو پڑھیں حدیث کی تعقیت اور ترغیب کو پڑھیں اور ہم بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں باب نمبر تین بیمار کے لئے تحجت چھوڑ دینے کا بیان حدیث نمبر 5 92 حضرت جندب بن عبداللہ عنصر روایت ہے کہ نبی بیمار ہوگئے دو تین واقعات آتے ہیں ایک واقع میں تو آتا کہ رسول حیات میں کچھ اور بیماری کا بھی تذکر نظر آتا ہے لیکن بہرحال جو بھی بیماری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 جب شدید بیمار ہو گئے تو اس پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے ان راتوں میں تحجد کی نماز کو ترک کر دیا بھی دیکھ لیجئے کہ بس اوقات کچھ لوگ تحجد کی نماز پر آمیل اس خوف سے نہیں ہوتے کہ اگر پڑھنی شروع کرتی تو پھر ترک نہیں کیا جا سکے گا کوئی جائز شرع یوزر بھی آگیا تو پھر چھوڑ نہیں سکیں گے تو یاد رکھ جو شخص اس نماز حابد قدمی کو اس کی ہمیشکی کو اس کی پرسسٹنس کو آپ نے پسند کیا ہے یعنی آگے جائے کہ آپ حدیث پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی کہ تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو ایک زمانے میں تحجد پڑھتا تھا پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا کوئی یہ پسندیدہ نہیں کہ ایک تفرات کی عبادت کو شروع کر اس کو ترک کیا جائے لیکن جائز شرعی عذر کے تحت اس کو چھوڑا جا سکتا ہے ایک جواز یہ نکل رہا ہے کہ تحجد کی نماز رسول اللہ کی لئے فرض نہیں تھی اگر فرض ہوتی تو جب آپ نے بیوانی میں اس کو ترک کیا تھا تو آپ اس کی قضاء ادا کرتے تو لہٰذا اس حدیث سے اور اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ تحجد کی رواز آپ کے لئے فرض نہیں تھی لیکن آپ نے امت کے لئے اس نفل میں بھی دوام اور ہمیشگی کی سنت کو تحجد کے لئے قائم فرما دیا ہمیں اگر ہم دیکھیں تو ہماری مختصر بخاری میں تو وہ باب نہیں ہے لیکن جو مفصل بخاری ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللہ میں لمبا سجدہ کرنے کا ایک باب ہے اور حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث پر آ رہی ہے ملتی اور اس میں ایک سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا آپ کے تحجد کے سجدے کی قیفیت دیکھیں آپ فرما رہی ہیں کہ ایک سجدہ اتنا لمبا کرتے تھے کہ آدمی پچاس آیتیں پڑھ سکے سر اٹھانے سے پہلے اور آپ دو رکھتے فجر کی نماز سے پہلے یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے پھر دائے کربٹ پہ آپ لیٹ جاتے تھے تو گویا آج کے سبق سے لگتار ہم نے مختلف حدیث اور قرآن کی آیات سے تحجد کے خکم کی جو وجوب ہے اس کا جواز ہے اس کی قیفیت اور اس کی فرضیت کے حوالے اور اس کی فضیرت کے حوالے سے بات کی اللہ سبحانہ تعالی ہم جو پڑھتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے اور عمل میں استقامت پر قائم رہنے اور اپنی عبادات میں دوام اپنانے کی توفیق اطاف فرما سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سممم